تو بیروت میں جب میں نے حالات دیکھے آپ یقین مانو میں آپ کو سچ بتاؤں میں نے اپنے دل کی کیفیت خود بدلتے محسوس کی خود محسوس کی میں نے دل کی کیفیت بدلتے ہو وہاں جو حالات دیکھے نا کہ ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ قریب مسلمانوں کا ملک ہے ایک دو شامیں انہوں نے مجھے وہی رکھا پہلے میں مجھے حالات ہی دکھاتے رہے دیکھو یار یہ ملک ہے یہ لوگ پھلا پھلا کافی کیفیت بدل گئی اگلے دنوں نے مجھے کہا کہ اب ہم سائن کریں گے اس ڈیل کو صبح دس بجے ڈیل سائن ہونی تھی وہ نوال بھی آ رہی ہے وہ سب آ رہے ہیں اور سگنیچر ہوگا تو میں بھی پہنچ گیا تو اب میرے پاس وہ پہنچے اپنا پیپسی پاکستان اور پیپسی امریکہ جو بھی جتنے بھی تھے ان کے دو چار بڑے بڑے اوفیشلز پہنچ گئے میرے پاس کمرے میں اب انہوں نے کمرے میں دیکھا میں نے اپنی جینز تو پہنی بھی ہے شرڈ تو پہنی بھی ہے اتنی بڑی داڑی ہے میرے چہرے پہ بال بھی ہیں لمبے لمبے بال تو ہیں لیکن یہ داڑی بھی ہے اب وہ کبھی اس طرف سے بات کریں کبھی اس طرف سے بات کریں اور مجھے پتہ یہ کیا بات کرنے والے ہیں ابھی آئیں گے اپنی بات پر جنیچ صاحب ماشاءاللہ دیکھونا یار تم تو بڑے ہمارے سپر سٹار پاپ سٹار فلانسٹار یہ سٹار وہ سٹار اور بڑا تمہیں یار پبلک بڑا فالو کرتی ہے اور فلانسٹار ہم وہی چاہتے ہیں وہی امیج نظر آئے وہی ہو وہی ہو میں نے کہا تم میں وہی ہوں فکر نہ کرو میں بدلہ نہیں ہوں میں وہی ہوں کہا نہیں وہ اصل میں تم تم بات ہی نہیں سمجھ کے دے رہے میں نے اس کو بولا میں نے کہا دیکھ خالد داڑی میں کسی صورت نہیں کٹوں گا کہ تو کچھ بھی کر لے وہ چپ ہو گیا کہتا جنید داڑی تمہیں کٹنی پڑے گی اور ابھی اسی وقت کٹنی پڑے گی دس بجے سائننگ ہے اب جھگڑا شروع جھگڑا بات جھگڑا بات جھگڑا بات کرتے 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 وہ ایک ہی بات مجھے کہتا تھا یار ایک گانہ ہے یار ایک گانہ ہے ایک گانہ ہے یہ گانہ کر لیں اس کے بعد تو جو کرنا چاہتا ہے کر یار ایک گانہ ہے وہ یہ تو تمہاری اپنی داڑی ہے یہ پھر اگائے گی ایک گانہ ہے ایک گانہ ہے آخر وہ اس نے مجھے کنونس کر لیا میں گیا جا کے نائی کے سامنے بیٹھا اور میں شیشے کو دیکھوں اور میں شیشے میں اپنے آپ کو دیکھوں اور میری آنکھوں میں آنسوں آئیں یار میں یہ کیا کرنے لگاؤں تو اس نے خالد نے جو بھی تھا اس نے اس کو نائی کو پوری بات سمجھائی بریفنگ دی اور کمرے سے باہر نکل گیا اب جب اس نے کینسی پکڑ کے کٹنی شروع کی میں نے اپنی آنکھیں بند گئے لیں پوری کٹ اٹھا کے اس نے کہا جی اب آنکھیں کھولیں اپنی میں نے اپنی آنکھیں کھولیں میں زاروں کتار رونا شروع ہو گیا میرے موز سے نکلنا شروع ہو گیا ظالموں تم لوگ ظالم ہو تم لوگ ظالم ہو تم نے یہ کیا میرے ساتھ وہ کیا میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا لیکن داڑی کٹتی کیا ہوا اندر سے ایسے لگا جیسے میں آزاد ہو گئے ہوں اب میں آزاد ہوں اب میں کسی کو بھی دیکھ سکتا ہوں اب میں کہیں بھی جا سکتا ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اب مجھے سیٹیفیکٹ مل گیا اس چیز کا کہ جو تیرا دل کرے تو کر ورنہ ابھی کسی کی ماں بہن بیٹی سامنے سے آتی ہے تو احساس ہوتا ہے میرے چہرے پہ داڑی ہے میں نہیں دیکھ سکتا اس کو آنکہ نیچے کر لیتا ہے بندہ اللہ سے ڈر کے نہیں تو اس کا سوچ کی کر لیتا ہے نیچے اب مجھے ہوا اب تو میں آزاد ہوں اب تو جاڑ داڑی کو ہے نہیں میرے چہرے پہ اس کا مطلب ہے پھر ٹوپی بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے داڑی کے بغیر تو ٹوپی بھی عجیب لگے گی خیر جی رونے دھونے سے فارغ گوا اوپر گیا اپنے آپ کو سمجھایا دیکھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا دیکھیں یہی مشکل مرحلہ تھا نا تو یہ مرحلہ اب ختم ہو گیا اب جاؤ جا کے سائن کرو نوٹ کماؤ گاؤ یہ کرو وہ کرو فلان کرو میں دس بجے وہاں سائن کرنے کے لیے پہنچ گیا جب میں ادھر جا کے بیٹھا تو انہوں نے مجھے سامنے کانٹریکٹ رکھا اتنا بڑا اور چیک بھی رکھ دیا میرے سامنے اور کبھی اس پہ جو رقم لکھنی آپ لکھ لیں لاکھ ڈالر ہے ڈیڑھ لاکھ ڈالر ہے جو بھی ہے مجھے ایسا لگا یار مجھے یہ گانے کی قیمت نہیں دے رہے کس چیز کی قیمت دے رہے ہیں داڑی کٹانے کی قیمت دے رہے ہیں میرے دل میں ایک بات آئی جنید دیکھ تو نے اس وقت ہر وہ کام کیا جو تجھے شیطان نے کرنے کو کہا ایک کام کر کسی طریقے سے یہ جو تیری سائننگ ہے اس کو ایک دن ڈلے کر دے اس کو سائننگ نہ کرنا تو فس جائے گا کیونکہ یہ پیپسی کولا پاکستان کا کانٹریکٹ نہیں ہے یہ تو نیو یارک سے آیا ہے کانٹریکٹ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے ان کے وقلہ پاکستان میں بھی ہوں گے ادھر سے اگر تو بھاگا پتہ نہیں اس کانٹریکٹ میں کیا کیا کچھ لکھا ہے تو یہ سائننگ مت کر ایک دن ڈلے کر لے سوچ لے اس کو پڑھ لے ایک دن کے لئے دیکھ تو صحیح میں لکھا کیا ہے تو نوال الزغبی کے سامنے رکھا اس لڑکی نے فوراں سائن کیا میرے سامنے رکھا میں نے کہا میں کل کروں گا وہ کہتا ہے کیا مطلب کل میں نے کہا دیکھو تم لوگوں نے میری دھاڑی کٹوا دی تم لوگوں نے ایک لفظ اور بولا نا میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا میں یہ کانٹریکٹ آج سائن نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں کل کروں گا انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا انہوں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا دھاڑی تو کٹا دی ہم نے اس کی کوئی نہیں اس کو کل ہی کرنے تھے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے اب کل کر لیے اب انہوں نے کانٹریکٹ لیا بیٹھا جانے لگا جب جانے لگا وہ عیسائی لڑکی تھی عرب تھی عیسائی لڑکی تھی نوال نام تھا اس کا وہ ایک دم کہتی ہے لسن تُو نے اپنی دھاڑی کٹا ہی ابھی میں نے کہا ہاں کہتی ہے کیوں میں نے کہا کیونکہ یہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہتی ہے دھاڑی کٹانے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی میں نے کہا یار بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرا کیا حال ہوا میں نے کہا بس یار ان لوگوں نے وہ سننے آگے کہا نی 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 تم نہیں جانتی وہ اصل میں پاکستان میں اس کو لوگ اس کے بغیر ہی دیکھتے تھے اس کے بغیر ہی یہ مشہور ہے یہ ضروری تھا ہم نے یہ کٹانی ضروری تھی یہ وہ خیر وہ تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا میں کمرے میں آ گیا اب کمرے میں آ کے میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اب میں نے سوچنا شروع کیا واپس جاؤں گا جماعت کا امیر لینے آئے گا جماعت کے ساتھی لینے آئیں گے وہ لوگ لینے آئیں گے جو تیرے بیان سنا کرتے تھے وہ لوگ لینے آئیں گے جن کو تو ترغیب دیا کرتا تھا ان سب سے ملے گا تو اب کہاں جائے گا کتنے سارے لوگوں نے تجھ کو یہ بات کہی بھائی جنید آپ کو دیکھ کرنا کیونکہ آپ نے رکھ لی ہمارا دل کرتا ہے ہم بھی رکھ لیں آپ نے سر پر ٹوپی لے لیا ہمارا دل کرتا ہے ہم بھی رکھ لیں سر پر ٹوپی ان لوگوں اب تو کیسے مو دکھائے گا جنید اور میں روے جاؤں روے جاؤں روے جاؤں یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا وہ پانچ سو ڈالر فی دن کا کمرہ تھا جس میں انہوں نے مجھے ٹھرایا ہوا تھا جنت تھی پوری لیکن آپ یقین کریں مجھے ایسا لگتا تھا جسے میں قبر میں لیٹا ہوں کہ ابھی کہیں سے دوار پھٹے گی منکر نقیر آ جائیں گے کہ بتاؤ بھئی تمہارا رب کون ہے تو میرے موہ سے ایک دم نکلے گا پیپسی یہی نکلے گا میرے موہ سے اب میں اللہ سے معافی مانگوں نہ نماز صحیح پڑی جائے نہ کچھ پوری رات ایک سیکنڈ میں اپنے آپ کو کہتا تھا یار کوئی بات نہیں بس ایک گانہ ہے اگلی لمحے رونے لگتا ہوں پھر کہتا تھا کوئی بات نہیں کرتے کرتے مجھے فجر کی ازانوں کی آواز ہے میں سویا نہیں پوری رات فجر کی ازان کے وقت میں اٹھا میں نے وضو کیا وضو کر کے میں نے کہا یا اللہ دیکھ آج مجھے واقعی احساس ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے یا اللہ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ تو ہوتا ہے یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور اس غلطی کی وجہ سے میں واقعی بڑا پشے مانوں تو دیکھ رہا ہے میں تو پوری رات نہیں سویا روتا ہی رہا ہوں ساری رات تیرے سامنے تو مجھے تو پھر سے ایک دفعہ اپنی گود میں لے لے تو میں نے فجر پڑی فجر کے بعد ایک دفعہ سے مجھے ایسا لگا جسے میرے سینے سے کسی نے بہت بڑا بوجھ ایسے اٹھا لیا ہے بلکل ایسا جسے میں فری ہو گیا ہوں فجر پڑی سامن جلدی سے پیک کیا میں نے اپنا میں نے کہا یہاں ایک سیکنڈ نہیں رکنا کانٹریک کو پھاڑ کے اسے ٹکڑے کر کے پھیک دیئے میں نے بھاڑ میں جائیں گے سب سامن اٹھایا نیچے بھاگا جلدی سے یہ سب سوئے ہوئے تھے اپنے اپنے کمروں میں میں جلدی نیچے گیا میں نے کہا یار مجھے ٹیکسی کر کے دو فوراں میں نے ائرپورٹ جانا ہے تمہاری فلائٹ کونسی میں نے کہا فلائٹ مجھے مل جائے گی تم مجھے ائرپورٹ پہنچاؤ فوراں ان نے مجھے ائرپورٹ پہنچایا میں ائرپورٹ گیا میں نے جا کے چیک کیا میں کوئی پہنچا تھا ائرپورٹ کو ہی تقریبا ساڑھے پانچ چھے چھ ساڑھے چھے بہی تک پہنچا مجھے پہنچا چلا دو گھنٹے بعد میری لہور کی فلائٹ تھی میں نے مولی تاری جمیل صاحب کو فون کیا میں نے کہا مولانا میں لہور آ رہا ہوں کہتے ہیں تو آگیا واپس میں نے کہا آپ کو کیسے پتا بھائی جس کے لیے اتنی جوتیاں گسائیں ہیں اس کی کچھ تو فکر کریں گے چلو آؤ میں نے کہا جی ٹھیک فوراں میں نے فلائٹ پکڑی لہور اترا اب جب لہور اترا ہوں وہی سارے شاتھی تھے اب سب خاموش میں بھی خاموش کوئی کچھ نہ بولے خیر جی سیدھا ریوینڈ پہنچا ریوینڈ جا کے ایک دم مولانا کے سامنے یہ جیسے بھائی بیٹھے ہیں ایسے مولی صاحب کے سامنے جا کے بیٹھ گیا مجھے دیکھیں آگئے میں نے کہا جی آگیا وہ تو آنے ہی تھا میں نے کہا جی وہ کیوں ارے رات کو بیالیس نفل پڑے ہیں تیرے لیے میں نے کہا آپ کو بتا کیسے چلا کہا تیری ماں نے بتایا میں نے کہا میری ماں کو کیسے بتا چلا میں بھی یہ سوچ میں پڑے گیا کہا سو نفل تو میرے یوسف نے پڑے ان کا بیٹا ہے مولی یوسف میرے گھر والوں نے پڑے اور بیالیس میں نے پڑے میں نے کہا مولانا یہ آپ کی نفلوں نے تو مروا دیا تھا مجھے ادھر نہ مجھے نید آتی تھی نہ میں سو سکتا تھا تو بولا چل تو واپس آ گیا سامان کا انترہ میں نے کہا جی سامان تو کوئی نہیں یہی سامان ہے جو لے گیا تھا اپنے ساتھ بیروت کہتے ہیں چل یہ سامان تو تو بیج پھر وہ وہاں سے پرانوں کا جوڑ شروع ہو گیا چار بینے والوں کا جوڑ شروع ہو گیا اس میں میں مولی صاحب کے ساتھ نکل گیا ابھی چار مینے سے آیا تھا پھر میں نے وہ دس دن لگائے دس دن کے بعد اللہ نے پھر کچھ تھوڑا سا اور اللہ والوں کی صوت میں بیٹھ 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 تو میرے دوستو یہ ہے میری کہانی کہ اگر پھر موسیقی